بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم انٹرڈکشن ٹو میکینکس کا لیکچر نمبر 3 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پراللو گرام لا کے بارے میں پڑھتے ہیں ایف ٹو فورسز ایکٹ آنے بارڈی ایٹ پوائنٹ ای الانگ ایجیسنٹ سائیڈ آف ای پراللو گرام اگر کسی بھی ایک پوائنٹ پر دو فورسز عمل کر رہی ہیں اور وہ ایک ہی پوائنٹ پر پوائنٹ سا عمل کر رہی ہیں تو اس کا جو رزلٹنٹ ہوں گا وہ ہم کس طرح درا کریں گے یہ آپ کے سامنے پکچر میں شو ہو رہا ہے تو اس کو ہم پراللو گرام لا کہتے ہیں اس کا سمپل پرسیجر کیا ہے کہ یہ ایک اے بی جو ہے نہ ہمارے پاس فورس ہے اس کی دریکشن یہ ہے ایک اے سی فورس ہے جس کی دریکشن یہ ہے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے اس کی اے سی کے کاپی بالکل سیم اسی طرح اس جگہ ڈرا کر دینی ہے اور اے بی جو ہے اس کی کاپی ایک اس جگہ ڈرا کر دینی ہے اور ریزلٹنٹ اس کا اس جگہ ڈرا کریں گے تو یہ آپ کا پرالل گرام لا کر رہے گا جس کو ہم آر سے ڈنوڈ کر رہے ہیں ریزلٹنٹ کو اور یہ کس کے برابر ہوگا اے بی پلس بی دی ہے اور یہ اے سی پلس بی دی ہے یعنی کہ اے سی پلس بی دی ان دونوں کو جمع کر لیں یا اے بی اور بی دی کو ان کو جمع کر لیں تو بھی آنسر سیم ہی آئے گا نیچے بھی چلتے ہیں ویکٹر ویکٹر کیا ہوتی ہے یعنی کہ ویکٹر ہم کس لیے یوز کرتے ہیں کہ اگر کسی کے مگنیچوڈ اور اس کی ڈریکشن کو چھو کرنا ہے دونوں کو اس کے لیے ہم ویکٹر یوز کرتے ہیں ویکٹر کو ڈنوڈ کیسے کرتے ہیں ایک ویکٹر is often represented by an arrow اور ڈریکٹر لائن سیگمنٹ یعنی کہ آپ کوئی لیٹر لیتے ہیں وی اس کے اوپر اگر arrow لگا دیتے ہیں تو وہ ویکٹر کی نشانی ہوگی یا اس کے اوپر لائن سیگمنٹ لگا دیتے ہیں تو وہ بھی ویکٹر کی ہی نشانی ہوگی آگے ہے the length of the arrow represent the magnitude of the ویکٹر کہ اس arrow کی جو لینٹ ہے وہ کس کو شو کرے گی اس کی لینٹ کو شو کرے گی اور جو آپ کا arrow ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہوگا ویکٹر کی ڈریکشن کے بارے میں ڈی نوٹنگ ہے ویکٹر ویکٹر کو ڈی نوٹ کیسے کرتے ہیں یا تو آپ bold face letter جس طرح یہ v لکھ ہوا ہے یہ لکھ دیں گے یعنی یہ نیچے جو ہے نا ایک لیٹر لکھیں کوئی بھی اس کے اوپر arrow لگا دیں گی تو وہ آپ کا ویکٹر کو ڈی نوٹ کرے گا ٹھیک ہے آگے اس کی اگزمپل کیا ہے کہ suppose a particle move along a line segment from point a to b ٹھیک ہے the corresponding displacement vector v has initial point a tail and terminal point b tip we indicate this by writing v equal a b اور اس کے اوپر یہ arrow کا نشان ہے تو یہ اس کا tail جو ہے نا ادھر ہے اور اس کا جو tip ہے نا وہ آپ کی ادھر ہے بی پوائنٹ پر اور اس کو ہم نے v سے شو کی ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ویکٹر کو represent کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور ویکٹر ہے u equal c d جس کی length same ہے اور direction بھی سے ہوئی ہے یہ نیچے آپ کے شور ہے اوپر پڑھنے جو ضرورت نہیں نیچے آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ایک ویکٹر پہلے سے دیو ہے نا اے بی یہ ایک c d ویکٹر ہے اس کی position تو فرق ہے کیونکہ یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ جو پہلے والا ویکٹر ہے یہ ادھر سے شروع ہو رہا ہے ان کی position difference ہے لیکن اس کی direction اور اس کی length same ہے تو اس لئے ہم کہیں گے کہ u اور v اپس میں برابر ہیں آگے ہے zero ویکٹر zero ویکٹر کو denote کرتے ہیں او سے اور اس کی length zero ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ ویکٹر ہے جس کی کوئی specific direction نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے combining ویکٹر suppose a particle move from a to b so its displacement is a b ویکٹر اور پھر وہ particle کیا کرتا ہے کہ b سے c move کرتا ہے ٹھیک ہے b c کی direction ٹھیک ہے پھر وہ اس کا جو resultat ہے ہم اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں یہ سامنے آپ کے figure میں یہ شور آیا ہے کہ پہلے وہ a سے b تک move کرتا ہے ٹھیک ہے پھر b سے c تک move کرتا ہے تو ان کا resultant resultant ہم کسی بھی ویکٹر کا کیسے find کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا پہلا ویکٹر ہے اس کی tail اور resultant کی tail same ہوگی اور جو last آپ کا ویکٹر ہے اس کی tape اور جو resultant ہے اس کی tape وہ دونوں same ہوں گی ٹھیک ہے تو ہم اس کو کس طرح لکھیں گے a c ویکٹر یعنی resultant ویکٹر equal a b ویکٹر plus b c ویکٹر ٹھیک ہے آگے ہے ویکٹر addition کا کیا طریق ہے کہ ویکٹر کو ہم کیسے add کرتے ہیں یہ آسان ہے چلو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں in journal if we start with the vector u and v we first move v so that its tail coincide with the tip of u and define sum of u and v as follows ٹھیک ہے کس طرح کریں گے if u and v are vector positioned so initial point of v is at the terminal point of u then the sum u plus v is the vector from the initial point of u to terminal point of v یعنی کہ یہ ایک u vector ہے آپ کا اس کی جدھر tip ختم ہو رہی ہے ادھر اس کی v کی جو ہے نا tail شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ ادھر ختم ہو رہی ہے جدھر آپ کا resultant کی tip اور v کی tip آپس میں مل رہی ہیں یہ اس جگہ ختم ہوگا اور resultant کی جو tail ہے اور u کی tail یہ آپس میں برابر ہیں یہ برابر سمرا اب کوئنسائٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس یہ جو picture میں آپ کو نظر آئے اس کو ہم triangle لا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بالکل same triangle کی طرح نظر آ رہے ٹھیک ہے اور equation یہ جو addition ہے اس کو ہم parallelo gram لا کی ذریبی کر سکتے ہیں solve کر سکتے ہیں کس طرح here we start with the same vector u and v as earlier and draw another copy of v with the same initial point as u ٹھیک ہے completing the parallelo law یعنی کہ یہ آپ کا u vector ہے یہ آپ کا v vector ہے ہم نے کیا کیا u کی same copy ادھر سے اٹھا کے ادھر اس کی tip پہ جو ہے ادھر place کر دیا ہے اسی طرح u کی copy ادھر سے لے کر ادھر اس کی tip جو ہے نا اس سے لے کر یہ آپ کا resultant اس تک place کر دیا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس سائٹ سے دیکھیں تو u پلس v یہ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا resultant ہے اگر ہم اس سائٹ سے دیکھیں تو ان کا resultant v پلس u ہے اور یہ دونوں v پلس u اور u پلس v برابر ہیں کیونکہ ایک ہی resultant آپ کو نظر بھی آرہا ہے کہ ایک ہی resultant ہے ٹھیک ہے یہ ایک اور طریقہ ہے جسے ہم سم جو نا وہ calculate کر سکتے ہیں اگر اگر we place u and v so they start at the same point then u plus we lie along the diagonal of parallelogram with u and v as sides this is called parallelogram lie یہ same اوپر والی بات ہے same اسی طرح ہے ایک 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 ویکٹر u لیا اس کی جدہ ٹپ ختم ہو رہی ہے ادھر سے ویکٹر v شروع کیا اور اس کا resultant کیسے ہم نے لیا کہ u کی جو ٹیل ہے اس پہ resultant کی ٹیل ہے اور v کی جو ٹپ ہے اس پہ resultant کی ٹیپ ہے اس طرح ہم نے v plus u لیا کہ v کی جدہ ٹپ ختم ہو رہی ہے ادھر سے u کی ٹیل کو شروع کیا ہے تو ان کا resultant ہے وہ v کی ٹیل اور resultant کی ٹیل سے ہم ہے اور u کی ٹیپ اور resultant کی ٹپ سے ہم ہے یہ parallel گرام لا ہے یہ پہلے بھی اس وقت میں نے بتایا تھا سب بہت آسان طریقہ ہے اس سے ہم ویکٹر ریڈیشن کر سکتے ہیں ایک آپ کو اگزمپل دی گئی ہے اس میں ہم نے a اور b کا ویکٹر کا sum فائن کرنا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم یہ جو b ہے اس کی ٹیل کو a ٹپ پہ اس پہ ترانسلیٹ کریں گے یہ نیچے آپ کو آسانی سے شکل میں سمجھ آئے گئے یہ ہم نے b کو ترانسلیٹ کیا اس کی جو تیل ہے وہ a کی tip کے ساتھ کوئنسائیٹ کر گئی ہے تو جو ای کی جو تیل ہے اور ریزلٹنٹ کی تیل ہے یہ آپ اس میں کوئنسائیٹ کریں گی اور b کی جو tip ہے اور ریزلٹنٹ کی tip ہے یہ ادھر کوئنسائیٹ کریں گی تو اس طرح ہم a plus b جو نا find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ پڑھ بھی لیجئے گا یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے یہ پڑھ لیں تھوڑا سا ٹھیک ہے ایک اور طریقہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم پیٹ لیلو گرام لا کی مدد سے b a اور b کو a اور b قسم find کر سکتے ہیں وہ کس طرح یہ دیکھیں اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ a اور b کو a کی پوائنٹ سے شروع کیا ہے یعنی ان کی جو تیل ہیں دونوں کی وہ کو ٹیپ ہے ٹھیک آگے ہے ملٹیپلائنگ ویکٹر it is possible to ملٹیپلائی ویکٹر بائی ریال نمبر سی یعنی کہ ہم کسی بھی ویکٹر کو کسی ریال نمبر سی ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں سکیلر in this context we call the ریال نمبر سی سکیلر to distinguish it from a کو ہم کسی بھی یہ نمبر پہلے ہم نے کہا ریال نمبر سی ملٹیپلائی کریں گے تو سی نمبر وہ آپ کا سکیلر ہے کیونکہ اس کی کوئی direction نہیں اگر ہم کہتے نا کہ two سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو کوئی direction نہیں بتا رہا آپ کو کس direction میں ملٹیپلائی کرنا ہے اس لئے یہ سکیلر نمبر ہے ملٹیپلائی بائی سکیلر we want two v to be the same vector as v plus v which has the same direction as v but is twice as long یعنی v سے two v دو گنا بڑا ہوگا اس کو ہم کس طرح دو سے ملٹیپلائی کر بھی کر سکتے ہیں یا v plus v کریں گے تو بھی اس کی twice length ہو جائے گی ہم سکیلر کو ملٹیپلائی کس طرح کرتے ہیں یہ دیکھتے if c is scalar and v is a vector c times the length of v and whose direction is the same as v یعنی جو آپ scalar number multiply کریں گے اترے time اس کی length ہے وہ بڑی ہو جائے گی لیکن اس کی direction v کے same یہ ہوگی اگر تو c greater than 0 ہے تو اگر c less than 0 تو اس کی direction ہے وہ change ہو جائے گی اگر c 0 یا v 0 تو c v 0 ہوگا یہ دیکھ لیتے ہیں v کو 2 سے multiply کیا تو اس کی length double ہوگی v کو half سے multiply کیا تو اس کی length half ہوگی اس کو negative 1 سے multiply کیا تو اس کی direction change ہوگی اسی طرح minus 1.5 سے جب اس کو multiply ہوگی لیکن یہ direction الٹ ہوگی v سے in particular vector minus v equal minus 1 into v has the same length as v but point in the opposite direction یہ ہم نے پہلے بات کھا دیا میں بتا دیا کس طرح ہے اور جب ہم سبٹیکشن کرتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے u minus v ہے تو ہم اس کو کس طرح لگتے u plus اور آگے پرانتسیز میں minus v لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم subtraction کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آگے آگے ہے کہ subtraction ہم کس طرح کرتے ہیں ٹھیک so we want we can construct u minus v by first drawing the negative of v minus v and then adding it to u by parallel gram law ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا v اس direction میں تو اس کا negative ہوگا وہ opposite direction میں ہوگا ٹھیک ہے تو کیا کریں گے minus v اس direction میں لے لیں گے ٹھیک u اس direction میں تو اس کا copy یہ در لیں گے minus v کی ایک سامنے یہ شہر ہوگا یہ parallel gram law کی مدد سے u minus v find کر سکتے ہیں یہ سارا باتیں بار بار اس بات کو گھما گھما کے بتا رہے ہیں یہ بھی اس طرح ہے یہ سامنے آپ کو نظر آر کہ u minus v کیسے find کر سکتے ہیں یہ u vector ہے یہ v vector ہے سامنے آپ کو شہر رہا ہے اس میں کیا کریں گے جو result کی تیل ہے وہ اس کے v tip کے ساتھ آر گئے یہ تھوڑا سا فرق ہے اور u کی tip ہے اور result کی tip ہے وہ ادھر کو انسلیق کر رہی ہیں اس کو ہم triangle لا بھی کہتے کیونکہ یہ بالکل same triangle کت رہی ہے امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی وقیل کو resolve کروں گا